ہاکی ہیروز میں اس وقت ہم جس ہلاڑی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے شاکیل عباس شاکیل عباس اپنی ٹیم کے نامور ہلاڑیوں میں شمار کیے جاتے ہیں یہ اپنی قومی ٹیم کے لیے اس وقت سینٹر فورڈ کی پوزیشن کے کھیل رہے ہیں شاکیل عباسی کی پیدائش کوئیٹا میں پاس جنوری 1984 میں ہوئی ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں سے حاصل کی اور بعد نے اپنا سارا دھیان ہاکیل کی طرف کر کے اس کو کھیلنا شروع کر دیا گوکے ان کا تعلق کسی بھی کھلاڑی خاندان سے نہ تھا لیکن وہ اس قدر ماہر تھے کہ جب بلوچستان میں سٹیٹ ٹورنمنٹ میں مقابلہ ہوا تو انہوں نے اپنی ٹیم کو جیس کا مزہ چکایا اور اپنے انٹرنیشنل کریئر کا باقا لاغاز دو ہزار ٹیم سے کیا ساتھ یہ سینٹر پاور جیسی اہم پوزیشن پر کھیلنے کے باعث وہ ہر وقت اپنی شاندار سٹرائز کے زور پہ دینکری ٹیم سے حملہ کرنے کی تیاری میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والی ٹیم کی کھلاڑیوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے 2006 میلون میں انہوں نے سامن ویلز گیمز میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا اور ایکی سال دوہا قصر میں کاندی کا تمغہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ان سب کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2008 میں بھی بیزنگ اولمپک میں حصہ لیا اور 2010 میں نیو ڈیلی انڈیا میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلے میں انہوں نے چھٹی پوزیشن حاصل کی شکیر عباس کی جو سرولولے کو کسی بھی طرح کس کامیابی یا ناکامی نے اثر انداز نہیں کیا ہے آج بھی آپ ان کو اسی لگن کے ساتھ کھیلتے دیکھیں گے جتنا لوگوں نے انہیں 2012 لندن اولمپک میں دیکھا تھا پل وقت کی بات کی جائے تو یہ ایک طرف حقیقت ہے کہ پاکستان کا قومی حیل فاکی صرف نام کے لیے ہی رہ دیا ہے لیکن یہ شکیر عباسی جیسے لوگ ہی ہیں جو اس تاریخی میں بھی امید کی شما روشن رکھے ہوئے ہیں اور ہماری نیک خواہشات اور دوسرے ایسے ہی وطن کی محبت رکھنے والے کھلاریوں کے ساتھ ہے کہ وہ یوں ہی اپنے عظم کو قائم رکھیں اور اپنے وطن کو ہر میدان میں جتواتے سے لے جائیں موسیقی